بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم سالو کریں ایکسرسائز 4.2 جس میں ہم ان ایکویزنز کی بات کر رہے ہیں جو کوارڈیٹک ایکویزنز تو نہیں ہیں لیکن انہیں ریڈیوز کیا جا سکتا ہے کوارڈیٹک ایکویزن میں ابھی تک ہم ان ایکویزنز کی دو ٹائپس ڈسکس کر چکے ہیں آئیے ٹائپ 3 ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس ٹائپ 3 میں جو ایکویزنز شامل ہیں انہیں کہا جاتا ہے ایکسپونینشل ایکویزنز ایکسپونینٹ ہم ماتھمیٹکس میں کسے کہتے ہیں جی ہم ایکسپونینٹ کہتے ہیں پاور کو جیسے سکوئر کیو ب یا سکوئر روٹ یہ پاورز ہوتی ہیں these are called ایکسپونینٹس اب ایکسپونینشل ایکویزن کیا ہے ذرا دیفینیشن دیکھئے ایکویزنز in which the variables occur in ایکسپونینٹ are called ایکسپونینشل ایکویزنز students ابھی تک ہم نے جتنی ایکویزنز دیکھی ہیں اس میں variable جو تھا variable x ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ base میں تھا کہیں پر بھی پاور میں یا ایکسپونینٹ میں اپیئر نہیں ہوا لیکن ایسی ایکویزن جس میں variable ایک دفعہ بھی ایکسپونینٹ میں اپیئر ہو جائے پاور میں اپیئر ہو جائے اسے ایکسپونینشل ایکویزن کہتے ہیں یہاں پر in ایکسپونینٹ only نہیں لکھا گیا کہ variable صرف اور صرف ایکسپونینٹ میں ہی اپیئر ہوگا ایکویزن کے اندر variable ایکسپونینٹ میں اپیئر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے base میں بھی موجود ہو کہیں دوسری term میں تو یہ بھی ایکسپونینشل ایکویزن ہی ہوگی ایکزامپل زیادہ دیکھئے یہ ایکزامپلز ہیں exercise 4.2 کے different problems this is problem number 14 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپونینٹ ہے اس کے اندر ہمیں variable نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح اب problem number 17 دیکھئے یہاں پر بھی variable ایکسپونینٹ میں نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایکسپونینٹ میں ہی ہو اگر آپ اسی ایکویزن میں فرض کریں یہاں پر ایک اور term ایڈ کر دیں یہاں پر ایک اور term فرض کریں ایڈ کر دیں پلس x square اگر میں ایڈ کر دیتا ہوں equal to zero تو یہ ابھی بھی exponential equation کی category میں ہی consider ہوگی students یہ problem یہ example number 3 ہے page number 144 پر یہ بھی ایک exponential equation ہے students اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس five problems ہیں جن کے اندر exponential equation involved ہے اب ہم دیکھیں گے کہ exponential equation کو کس طرح سے reduce کیا جاتا ہے quadratic equation میں اور اسے کس طرح سے solve کیا جاتا ہے میں آپ کے لئے solve کرنے جا رہا ہوں problem number 17 آئیے شروع کرتے ہیں students problem number 17 students problem number 17 کو اگر آپ observe کریں تو ایک جگہ پر ہمیں نظر آ رہا ہے 3 raise to power x اور دوسری جگہ پر 3 raise to power 2x minus 1 ہمیں اسے quadratic equation میں reduce کرنا ہے یہ ہمارا یعنی پہلا step ہے 3 raise to power x اور 3 raise to power 2x اگر آپ ان دونوں پر غور کریں تو آپ کے ذہن میں idea آ سکتا ہے کہ ہم اسے کس طرح convert کر سکتے ہیں quadratic equation میں 3 raise to power x کا 3 raise to power 2x کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے جی ایک ہے 3 raise to power x یعنی 3 raise to power x کا سکوئر ہے 3 raise to power 2x اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 3 raise to power x کو y consider کر لیں 3 raise to power x کو y consider کر لیں تو 3 raise to power 2x y square ہوگا اور یہ y میں quadratic equation بن جائے گی لیکن یہاں پر ہمیں یہ minus 1 بھی نظر آ رہا ہے اس کا کیا کریں گے چلیں آپ ذرا تھوڑا سا سوچ لیں میں یہ مٹاتا ہوں اور پھر اس کے solution میں بات کرتے ہیں جی سٹورنٹس کیا آئیڈیا آتا آپ کے ذہن میں 3 raise to power 2x تو جائز ہے لیکن 7 minus 1 اس کا مسئلہ ہے یہ power ہے 2x minus 1 powers کب subtract ہو رہی ہوتی ہیں جی powers اس وقت subtract ہوتی ہیں جب basis same ہو لیکن division ہو رہی ہو ہم اس طرح سے کیا اسے لکھ سکتے ہیں separate کر کے ذرا غور کیجئے گا میری بات پر 3 raise to power 2x into 3 raise to power minus 1 اس طرح لکھ سکتے ہیں the answer is yes basis same powers جو ہیں یہ add ہو جائیں گی یعنی 2x minus 1 بن جائے گا آپ یہ بھی ڈیریکٹ لکھ سکتے ہیں 3 raise to power 2x divided by 3 raise to power 1 basis same 1 اوپر جا کے subtract ہوگا ہمارے پاس یہ حاصل ہو جائے گا بارال میں steps بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آجائے 3 raise to power x plus 81 is equal to 0 اب یہاں پر students ہم let کر لیتے ہیں 3 raise to power x کو ہم let کر لیتے ہیں y جب یہ y ہوگا تو یہ بن جائے y square کیونکہ 3 raise to power 2x let 3 raise to power x is equal to y اور اس کو نام دے دیں 1 کا اور اسے ہم 1 کا نام کیوں دے رہے کیونکہ ہم جا ویلیابل میں y کی ویلیوز ہم find out کریں گے اور وہ لاکر 1 میں put کریں گے وہاں ہم ریفرنس دیں گے put in equation 1 1 میں put کریں گے تو ہمیں x کی values ملیں گی اب جہاں جہاں 3 raise to power x ہے وہاں y put کریں گے یہاں 3 raise to power 2x تو اس using these values یہاں پر آ جائے گا y square ہم یہاں لکھیں گے y square over 3 raise to power minus 1 اس کو ہم denominator میں لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا 3 raise to power 1 minus 12 3 raise to power x کی جگہ پر y plus 81 is equal to 0 یہ ہمارے پاس آگی equation y quadratic اب اسے اگر ہم further simplify کر لیں یعنی یہ fraction ختم کر لیں تو ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ جائے گی پوری equation کو 3 سے multiply کر دیں یہ آگیا y square minus 36 y plus 3 سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 243 is equal to 0 students y mean quadratic equation آگئی ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ middle term break ہو سکتی ہے 243 product کے طور پر آنا چاہیے اور sum یا difference minus 36 آنا چاہیے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات otherwise quadratic formula تو ہے ہمیں زیادہ اچھا لگتا لیکن میں یہاں پر آپ middle term break ہی بتاؤں گا students یہاں پر middle term break ہوتا ہے minus 27 minus 9 minus 27 minus 9 بنتا ہے minus 36 اور product بنتا ہے 243 y square minus 27 y minus 9 y plus 243 is equal to 0 0 اب یہاں سے ہمیں مل رہا common y minus یہاں سے آگیا 27 اور یہاں سے minus 9 common y minus 27 is equal to 0 y minus 9 ایک factor اور y minus 27 دوسرا factor equal to 0 دو factors کا product equal to 0 ہو دونوں میں variable involve . دونوں کو separately equal to 0 لینا ہوگا y minus 9 is equal to 0 اور y minus 27 is equal to 0 یہاں سے y کی value آگئی 9 اور یہاں سے y کی value آگئی 27 ان دونوں values کی عزت کریں کیونکہ ان دونوں کی مدد سے ہمیں ملیں x کی values سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے put y is equal to 9 ایکویشن 1 میں y کی جگہ پر 9 put کرتے ہے 3 raised to power x is equal to 9 اب کیا کریں 3 raised to power x is equal to 9 ہمیں x کی value چاہیے سب x exponent میں ہے power میں ہے ہمیں x کی value چاہیے x کو کسی طرح base میں آگانا چاہیے اب ہمارے پاس اس کے دو رستے ہیں ایک رستہ یوے ہے کہ ہم جب بھی یاد رکھیں آپ کو ایک trick بتانے لگاؤں جب بھی variable power کے اندر ہو اور ہم اسے چاہتے ہوں کہ ہم نے value find out کرنی ہے اسے base میں لے کر آنا ہے log apply کر دیں log apply کرنے سے جو power ہے a raised to power b تو یہ b شروع میں آ جائے گا اس کو لکھیں کہ b log a یہ شروع میں آ جائے گا یہ use کرتے ہوئے ہم x کو شروع میں لا سکتے ہیں دوسرا رستہ ایک اور بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ ہم دونوں طرف basis same کر لیں exponential functions کی ایک property ہے ہے وہ exponent میں ہو power میں ہو exponential functions کی ایک property ہے کہ اگر basis same ہوں تو powers equal consider کی جاتی ہے یہاں پر اگر ہم ادھر بھی 3 base بنا لیں کچھ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں 3 raised to power x left side پر لکھا ہوا ہے ہم اس کو لکھ لیں 3 square اب basis equal ہیں اگر basis equal ہے تو powers equal consider ہوں گی اس کا مطلب بھی ہوگا کہ x is equal to 2 یہ ہمارے پاس students ایک value آگئی x کی students دوسرا طریقے کار جو log کی میں بات کر رہا تھا اس کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ دونوں طرف log apply کریں log 3 raised to power x اور یہ بن جائے x log 3 اور یہ log 9 اب x کی value ہمیں find out کرنا ہے تو log 3 اسے جا کرے گا divide x is equal to log 9 کو ہم لکھ سکتے 3 square اور divided by log 3 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ چونکہ power ہے 2 log 3 divided by log 3 یہ جو power تھی اس کو ہم نے شروع میں لکھ لیا اب یہاں پر کیا ہوگا یہ log 3 log 3 سے cancel x کی value 2 یعنی یہ دوسرا way تھا لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ lengthy ہے اس لئے میں نے direct approach use کرتے ہوئے اس کو آپ solve کر دکھایا students y کی value 27 اب equation 1 میں put کرتے ہیں put y is equal to 27 in equation 1 equation 1 3 raised to power x is equal to 27 7 دوبارہ آپ basis کو equal کر لیتے یہ پر 27 اس کو میں لکھ سکتا ہوں 3 raised to power what 3 cube 3 raised to power x is equal to 3 cube basis equal ہم لکھ سکتے ہیں x is equal to 3 اب ہم لکھیں گے hence solution set ایک value ہمارے پاس 3 اور ایک value ہے 2 students یہاں پر solution end ہوا یہ ہمارے پاس solution set آ چکا بالکل اسی pattern پر problem number 14 اور problem number 16 آپ خود solve کیجئے گا اس کے لاوہ exercise سے پہلے example ہے example 3 وہ بھی آپ خود solve کیجئے گا میں آپ کے لئے solve کرتا ہوں ایک اور problem students this is problem number 15 اب یہاں پر observe کریں ایک جگہ پر ہے 2 raised to power x اور دوسری جگہ پر ہے 2 raised to power minus x اب 2 raised to power x کا 2 raised to power minus x کے ساتھ کیا تعلق جی ایک ہے 2 raised to power x اور دوسری ہے 2 raised to power minus x 2 raised to power x سے 2 raised to power minus x here here if 2 raised to power x y consider to 2 raised to power minus x y raised to power minus 1 اب پھر یہ کیسے quadratic equation بنے گی آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہے given equation 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x plus 6 minus 20 is equal to 0 students یہ جو plus 6 ہے power اس کو separate کیسے کریں گے یہ دو powers ہیں بنیاد ی طور پر جو add ہو رہی ہیں تو powers add اس وقت ہوتی ہے جب basis multiply ہو رہی ہوں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے 2 raised to power 6 اور 2 raised to power minus x basis same powers add ہو جائیں گی minus x plus 6 آ جائے گا اب یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں let 2 raised to power x is equal to y अब 2 raised to power x को जब हम ने y let कर लिया तो 2 raised to power minus x क्या होगा 2 raised to power minus x y raised to power minus 1 आप ये भी कर सकते हैं कि 2 raised to power minus x को denominator में जाके लिख एक और अब इसे आगे अगे 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 हम बढ़ाएं तो 2 raised to power x की जगा पर 2 raised to power x की जगा पर आजाएगा y plus यहाँ पर आजाएगा y raised to power minus 1 साथ 2 raised to power 6 अब 2 raised to power 6 को simplify कर ले क्या होता है जी 2 raised to power 6 it is 64 यह आजाएगा 64 2 raised to power 6 और 2 raised to power minus x का मतलब y raised to power minus 1 minus 20 is equal to 0 अब यहाँ पर next step हमारा होगा y plus 64 यह y की power minus 1 इसे अगर हम denominator में ले जाएगे तो y की power हो जाएगी positive 1 minus 20 is equal to 0 अब इसे further simplify करना है क्या करें जी पूरी equation को y से multiply कर दे यहाँ पर आजाएगा y square plus 64 minus 20 y is equal to 0 students यहाँ पर जब y denominator में है तो इसका मतलब यह है कि y 0 नहीं हो सकता division by 0 is not allowed जब यहाँ y denominator में है तो इसका मतलब y 0 नहीं है और जब y 0 नहीं है तो आप पूरी equation को y से multiply कर सकते हैं याद रखें आप सिर्फ और सिर्फ उसी वकत किसी variable से equation को multiply कर सकते हैं जब वो variable 0 ना बनता हो और अभी भी आगे solution में y की value 0 के equal नहीं आनी चाहिए otherwise contradiction आजाएगा अगर आगे जाकर y is equal to 0 आ जाता है तो ज़रा देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 64 over y 64 divided by 0 इसका मतलब undefined y 0 नहीं आना चाहिए इस solution के अंदर इसको rearrange कर ले y square minus 20y plus 64 is equal to 0 यह एक simple quadratic equation अब यहाँ पर ज़रा सोचे middle term break product करने से 64 और sum या difference minus 20 आना चाहिए सोचें शाबश बहत असान जी 16 4s are 64 minus 16 minus 4 minus 20 होगा so y square minus 16y minus 4y plus 64 is equal to 0 y common y minus 16 or minus 4 common y minus 16 is equal to 0 y minus 4 y minus 16 is equal to 0 यहाँ से 2 cases और मैं बार बार बता चुका हूँ कि आप 2 cases सिर्फ और सिर्फ उस वकत बना सकते हैं जब दोनो factors के अंदर variable मौजूद हो 2 या 2 से ज्यादा factors जिनका product equal to 0 हो आप सिर्फ और सिर्फ उनका case consider करेंगे जिनके अंदर variable मौजूद होगा यानि उन्हें equal to 0 लेंगे यहां से आगया y is equal to 4 और यहां से y की value 16 और इन दोनों values को हमने रखना है याद हमने करनी है इनकी इस्जत इनकी मदद से हम x की values find out करेंगे put y is equal to 4 in equation 1 equation 1 this is equation 1 2 raised to power x is equal to 4 हमारा वही trick हमने basis को same बनाना है अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power something the answer is yes 2 का square 2 raised to power x यहां आगया 2 square अब basis equal जिसकी base पर हम कहेंगे x is equal to 2 इसी तरह अब दूसरी value यूज करते है put y is equal to 16 in equation 1 2 raised to power x is equal to 16 अब 16 को भी हम लिख सकते है 2 raised to power 4 2 raised to power 4 हम इसे लिखेंगे basis equal इसका मतलब के powers को हम equal कर सकते हैं x is equal to 4 hence solution set पहली value x की 2 और दूसरी value 4 यहां पर इस problem का solution end हुआ इंशाला next lecture में हम type 4 discuss करेंगे उन equations की जिनने quadratic equation में reduce किया जा सकता है आप exponential equations की practice कीजेगा thank you Allah Hafiz